بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہا کو پہنچ رہی ہے اس وجہ سے مناسبت بھی موضوع کی اپنے آخری یعنی کتاب کے ساتھ بلکل واضح ہو رہی ہے آخری اسطلاح ہے انتہا کی یعنی ان تین اسطلاحوں میں سے جس میں متقلم کو اپنی کلام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے ان میں سے ایک انتہا ہے انتہا بھی خسن کلام پر مشتمل کر کلام کی جو انتہا ہے وہ بھی خسن پر مشتمل ہو تاکہ اگر تابقہ کلام میں ابتدائی کلام میں کوئی کمی کتاہی رہ گئی ہے اس انتہا کی وجہ سے وہ سارے کی ساری کمی کتاہیاں ختم ہو جائیں اور اگر معاملہ اچھا برعکس ہو جائے کہ انتہا جو ہے وہ خسن کلام پر مشتمل نہیں ہے تو ساری کی ساری ابتدائی خوبیاں بھی ختم ہو جائیں اس لیے جس طرح کے ابتداء تخلص اس میں خسن کی رہایت رکھی جائے گی اسی طرح انتہا ایک کلام مقتہ کلام اور انتہا ایک کلام میں بھی خسن کی رہایت رکھی جائے گی تاکہ سابقہ اگر کوئی کمی کتاہی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے اور اگر معاملہ برعکس کر دیا گیا کہ یعنی اس انتہا میں خسن کے بجائے غیر خسن آیا تو سابقہ خسن بھی ختم ہو جائے گی جس لیے انتہا کے خسن کی طرف ہاتھ توجہ دینی پڑے گی اس کے بعد میں مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بساوقات انتہا ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی انسان کی ابتدائی کلام ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتہا کلام کی طرف بھی اشارہ نکل آتا ہے ابتداء سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتہا کلام سے یہ مضمون سامنے آ رہا ہے اگر اس قسم کی تعبیر چلے تو یہ اور خوب ہے یہ بہترین اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے کہ جب انسان ایسی کلام کی ابتداء کرے کہ جو مشیر الالانتہا ہو اس کی وجہ سے اور اس میں خسن آ جاتا ہے اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے ہر ایک کی مثال دینے کے بعد آخری جو مسالہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں کی ابتداء اور انتہا قرآن پاک کی تمام صورتوں کی ابتداء اور انتہا وہ سب کی سب انہی کمالات پر مشتمل ہیں یعنی کہ ابتداء میں مضامین ہیں انتہا میں مضامین ہیں ان کا پچھ میں ایسا جوڑ ہے اور پھر انتہا ایسے مضامین پر ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خسن ہی خسن آ رہا ہے ہمارے سامنے جیسے انہوں نے ذکر کیا لیکن آخری جو لائل میں انہوں نے بات جا کے ذکر کیا آخری سطر میں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ خسن مختی رہ جاتا ہے اس اخفار کو دور کرنے کے لیے مختصر المعانی کے تینوں فن یاد ہونے چاہیے علم المعانی علم البیان اور علم البدی جس طرح آپ کے استاد محرم نے محنت سے پڑھایا ہے اس طرح آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے تب تو یہ چیزیں آپ پر مختی نہیں رہیں گی ورنہ اگر یہ چیزیں آپ کو ملہود خاطر نہ رہیں آپ کے ذہن میں پکی نہ رہیں تو پھر آپ کو مناسبت ابتداء اور انتہا کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں اور یقیناً کرام اللہ جو ہے ان کمالات سے بھرا ہوا ہے کیوں بھرا ہوا نہ ہو جو خالد کائنات کا کلام ہے جس نے فتاحت کو نازل کیا ہے اس کی کلام میں کیا خومیاں ہوں گی وہ بیان سے باہر ہیں لیکن اگر ہم ان خومیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اس کتاب کے تینوں فن ہمارے سامنے ہو جس کی وجہ سے اور خصوصاً ان تینوں فنوں میں بھی خاص طور پر جو علم المعانی میں جس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ کلام کا مختزل حال کے موافق ہوں مختزل حال کے موافق کلام ہو وہ ہے کلام اندہ اور ایک کلام ایسا ہے جو کہ مختزل حال کے بلکل موافق نہیں ہے وہ جیسا مجھے حسین و جمیل کلام ہو علامت افترزانی علیہ الرحمن مطول میں خن بدی کے ابتدا میں یہ فرمایا کہ جو بندہ مختزل حال کی رہایت نہیں رکھتا اور یہ محسنات معنویہ کا خیال لگتا ہے لفظیہ کا خیال لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے اصل چیز جو ہے یہ ہے مختزل حال کے مطابق کلام کرنا جس پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور فن اول سب سے زیادہ بڑا بیسی وجہ سے ہے کہ اس میں اس چیز میں زیادہ زور دیا گیا ہے مختزل حال کی رہایت رکھتے ہوئے تشبیحات کو سامنے رکھتے ہوئے محاسین کلام کو سامنے رکھتے ہو جب انسان گتبو کرے گا تو پھر سبحان اللہ کمال ہی کمال اس میں پیل اور ہوگا اس لئے کلام اللہ کے اندر یہ تمام تر ربط انتہا اور ابتداء مناسبت انتہا خسن کلام پر مجتمل ابتداء خسن کلام پر مجتمل یہ ساری کی ساری چیزیں کلام اللہ کے اندر موجود ہیں لیکن یہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ کیسے آئیں گی یہ آپ کو علم الفصاح اور علم بلاغہ سے سمجھ آئیں گے دیکھئے تیسری وہ جگہ جس میں مناسب متکلم کے لئے اس میں بہتری سے بہتری کا معاملہ کرے علامت الفصانی علی الرحمن نے یتعنقو کا معنی پہلے ذکر کر دیا ہے ان میں سے تیسری تیسا موقع انتہا ہے انتہا کی وجہ تصمیع ذکر کرتے ہیں اس کو انتہا کیوں کہتے ہیں لئنہو آفر ما یعیہ السمعو یہ وہ آخری کلام ہوتا ہے جس کو انسان کی قوت سامعہ محفوظ کرتی ہے وعیعی کا معنی ہوتا ہے کسی اس کو محفوظ کرنا یاد کرنا ویرتسمو پی النقصی اور وہ نقص کے اندر جگہ پکڑ جاتی ہے فَإِنْ كَانَ حُسْنًا مُقْتَارًا اگر وہ حُسْن ایسا ہو جو پسندیدہ ہو تلقہ ہو سمعو تو قوت شنوائی اس کو جلدی سے قبول کرتی ہے یہ کیا خوب کلام میں جیسے کہ آپ نے فتیموں کو بھی سنا ہوگا کہ جب انتحا کو پہنچتے ہیں اپنے عروج کو پہنچتے ہیں وہاں جا کے اپنی کلام کو ختم کر کے آخر دعوانہ کرتے ہیں تاکہ انتحا جو ہے نا وہ کمال پہ جا کے ختم ہو وَتَلَزَّهُ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے انسان کی قوت سمعہ لذت حاصل کرتی ہے حَتَّى جَبْرَ مَا وَقَعَ فِي مَا سَبَقَهُ مِنَ الْتَقْصِیلِ یہاں تک کہ وہ تمام ان چیزوں کا جبیرہ بھی ہو سکتی ہے وہ انتحا جو سابقہ کلام میں بطور قوتا ہی ہو کہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کے لئے جبیرہ ہو جائے اور وَإِلَّا كَانَ عَلَلَكُ اور اگر معاملہ اس کا اولد ہو جائے کہ انتحا اچھی ہے ابتداء اچھی ہے انتحا اچھی نہیں ہے تو یقیناً وہ پھر اس کے اوپر یعنی کہ خوبیاں لانے کے بجائے خامیاں ہی لائے گی وَإِلَّا كَانَ عَلَلْعَقْسِ اگر معاملہ اس کا برادس ہو کہ انتحا خسن کلام پر مجتمل نہ ہو حَتَّى رُبَّمَا أَنْسَاهُ الْمَحَاسِنِ الْمَوْرِدَةِ یہاں تک کہ تیمہ سبقہ جو تیمہ سبقہ جو سابقہ کلام میں اچھی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں انتحا کے غیر حسن کی وجہ سے وہ بھی انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں فَالْإِنْتِهَاءُ الْحَسَنِ ابو نواز کا شیر پیش کرتے ہیں انتحا کے حسن میں وَإِنِّي جَدِيرٌ اِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَا وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرٌ فَإِنْتَ وَلَّنِي مِنْكَ الْجَمِيلَ فَآلُهُ وَإِلَّا فَإِنِّي عَاذِرٌ وَشَكُورُ ابو نواز کیا کہتا ہے اپنے ممضوع کو اِنِّي جَدِيرٌ اِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَا میں لائق ہوں جدیرٌ کا معنی ہے اَيْ خَلِقٌ میں لائق ہوں جب میں آپ تک پہنچوں تو میں لائق ہوں آپ کی ان نعمتوں کا جن کی میں آپ سے امیدیں میں نے باندھی دوں اِنِّي جَدِيرٌ اِذْ بَلَغْتُكَ بِالْمُنَا اَيْ جَدِيرٌ بِالْفَوْزِ بِالْأَمَانِ یعنی وہ امیدیں جو میں نے آپ سے باندھی دیں ان کی کامیابی کا زیادہ میں حفدار ہوں وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْكُ مِنْكَ جَدِيرٌ اور آپ ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے آپ سے امیدیں باندھی دیں آپ اس کے زیادہ لائق ہوں حضور میں آپ سے امیدیں ماننے والا ہوں اور آپ ہی کی حسنی ایسی ہے کہ آپ ہی سے امیدیں باندھی جائیں فَإِنْتَ وَلَّنِي مِنْكَ الْجَمِيلَ فَأَحْلُهُ اگر آپ عطایا مجھے عطا کر دیں تو آپ اس کے اہل ہیں کیوں؟ فَأَنْتَ أَحْلُ الْعَطَاءِ ذَلِكَ الْجَمِيلَ اس لیے وجہ اس کی ہے اس لیے کہ وہ آپ خوبیاں دینے کے آپ مالک ہیں وَإِلَّا اور اگر آپ مجھے وہ اچھی چیزیں نہیں دیتے فَإِنِّي عَاذِرٌ وَشَكُورُ تو یقیناً میں یعنی کہ آپ کو معذور سمجھوں گا اور آپ کا شکر گزار رہوں گا تو یہ عَاذِرٌ وَشَكُورُ یہ مقامِ اتشاہد ہے یہاں مصنف علی شاہر نے اس کلام کو یہاں آکے ختم کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ممدوح جو ہے اس نے میری بات قبول کر لی ہے کیونکہ آگے خود جو وجہ بتا رہا ہے اِنِّي عَاذِرٌ وَشَكُورُ کہ حضور اگر آپ میری بات قبول نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اور شکری آدھا کرنا دلیل اثبات کی کہ ممدوح نے اس کا مطالبہ پورا کر لیا ہے لِمَا صَبَرْ عَنْكَ مِنَ الْإِصْغَاءِ لَلْمَذِيحِ اَوْ مِنَ الْعَطَایَ الْتَّابِقَةِ شکر اس وقت سے میں کر رہا ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ نے کمکم میری مدہ تو سننینا میں نے جواب کی تاریخ دی ظاہر ہے تاریخ سننے کے بعد بھی تو کچھ موصول ہوگا کہیں لِمَا صَبَرْ عَنْكَ مِنَ الْإِصْغَاءِ لَلْمَذِيحِ اس لیے کہ آپ سے صادق ہو رہی ہے وہ توجہ جو میری مدحہ کی طرف متوجہ ہے اَوْ مِنَ الْعَطَایَ الْتَّابِقَةِ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ شکر گزار اس وقت سے ہوں کہ چلیں اگر بالفرد اس موقع پر آپ مجھے نامی دے سکے تو پہلے آپ کی موصلہ دھار بارش مجھ پر برستی رہی ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کا شکر گزار ہوں وَأَحْسَنُهُ اَيْ أَحْسَنُ الْإِنْتِهَاءِ مَا آزَنَا بِإِنْتِهَاءِ الْقَلَامِ اور احسن انتہا خوبصورت انتہا یہ ہوتی ہے کہ مَا آزَنَا بِإِنْتِهَاءِ الْقَلَامِ کہ کلام کے ابتداء اور درمیان میں ایسی چیزیں آ جائیں جو کہ کلام کے انتہا کو پہلے سے مستلع کر دیں کہ کلام کی انتہا اس قسم کے مضمون پر جا کے ہونے والی ہے جیسے کہ آپ نے اسی میں خاتمے میں بڑا برات الاستحلال کہ مصنفین اپنے خطووں کے اندر ایسے الفاظ لاتے ہیں جو مشیر الى المقافض ہوتے ہیں یہ خوبی ہے کلام اسی طرح حسن انتہا یہ ہے کہ کلام کے اندر ایک ایسا یعنی کہ اسلوب اختیار کیا جائے جو کہ انتہا کی طرح یعنی کہ آگاہی دینے والا ہو حَتَّى لَا يَبْقَالِ النَّاتِ تَشَوُقٌ الٰى مَا وَرَاؤُو یہاں تک کہ نفس کو کوئی انتظار باقی نہ رہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرح پر سمجھ میں آ جائے کہ انتہا اس موضوع پر جا کے ہونے والی ہے کہ قول الشعر بَقَيْتَ بَقَاءَ الدَّهْرِ وَحَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلُ بَقَيْتَ اے میرے ممدوق تو باقی رہے بقاء الدَّهْرِ جب تک کہ زمانہ باقی رہے اس وقت تک تو بھی باقی رہے یعنی کہاں پسل میں کہتے ہیں غار کو اے لوگوں کے مواء اور ملجا تو اس وقت تک باقی رہے جب تک کہ مخلوق جب تک کہ زمانہ باقی رہے اس سے اس ابتدائے کلام سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ شاعر اپنی انتہائے کلام دعا پر کرے گا ظاہر ابتداء بھی دعا پر چل رہی ہے کہ تو باقی رہے جب تک کہ زمانہ باقی رہے بَقَاءَ الدَّهْرِيَّةِ وَحَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلُ اور یہ دعا ساری کی ساری مخلوق کو شامل ہے اس لئے کہ جب تو زندہ رہے گا نا تو یقیناں تیری زندگی کی وجہ سے لوگوں کو عطایا ملے گی اور جب لوگوں کو عطایا ملیں گی تو یقیناں لوگ بھی تیرے لیے دعا کریں تو ایک قصہ مشہور ہے نا کہ وزیرِ خزانہ فقراء کو قرض دیا کرتا تھا اور واپسی کی تاریخ کہتا ہے کرتا تھا کہ جس دن بادشاہ کا انتخال ہوگا اس دن ہم آپ سے قرضہ واپس دیں بادشاہ کو اس بات کی خبر اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا یعنی میری موت کے دن کے ساتھ آپ نے قرضے کی واپسی کو مشروف کیا اس نے کہا حضور میں نے آپ کے لئے اس نے بیٹری کی ہے میں نے کہا ہے کہ جب بادشاہ سلامت کے انتخال ہوگا سب آپ قرضہ واپس کریں گے اور لوگ تو قرضہ واپس کرتے نہیں جہذا لوگ دعا یہ کریں کہ اللہ بادشاہ سلامت کی عمر اور بڑا اور لمبی کر اسی طرح یہ شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کی عمر جب تک کہ زمانے کی گردش چلتی رہے کہ آپ کی عمر چلتی رہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ وصولی ہوتی رہے اس کی دلیل بتا رہے ہیں یہ یعنی آپ کا باقی رہنا یہ لوگوں کے انتظامات چلنے کا سبب ہے اور ان کے حالات کے بے سب ہونے کا سبب ہے یہاں تک دونوں شید بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمت درمیان میں بطور حملہ موطنزہ کے فرما ہے کہ خاتمہ کے اندر آپ نے ابتداء تخلص اور انتہا جو تین چیزوں کا تذکرہ پڑھا اس کے اوپر زیادہ زور متاخرین نے دیا ہے متقدمین اس طرف نہیں گئے انہوں نے اس کام سے تصاحل کیا ہے وہ اس طرف نہیں گئے یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ متاخرین نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوشش کی ہے اور موالغہ کی ہے اور قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے افتدائیے اور ان کے انتہا ابتداء اور انتہا وہ سب سے بہترین اسلوک پر وارد ہوئے ہیں اور وہ اکملی ہے من البلاغہ اور بلاغت کے مکمل سرین طریقے سے واقع ہوئے ہیں کیوں؟ اس میں جو خوبیاں ہیں ابتداء اور انتہاں میں مثال کے طور پر لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقْنُن اس میں تقْنُن فِي الْعبارات ہیں بدل بدل کر عبارات ایک چیز ہوتی ہے بدل بدل کر ایک ذکر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ تقریباً سولہ مرتبہ ذکر ہوا ہے اور بدل بدل کر تعبیر سے ذکر ہو رہا ہے کہیں جناب خسم کے الفاظ ہے کہیں خطاب کے الفاظ ہے کہیں ہولناکیوں سے ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ تقْنُن فِي الْعبارات اشارات اس میں آتی ہیں افتداء اور انتہا میں اور اشارات کی اقسام میں ہیں دعائیں بھی ہیں وصیتیں بھی ہیں باز بھی ہیں تحمیدات بھی ہیں سبح للہمات الحمدللہ تو تحمیدات بھی ہیں جو جہاں مناسب تھا وہ وہاں آیا وَأَفَابَ مَحَزَّهُ اور اپنے مقام تک پہنچا بِحَيثُ تَقْسُرْ عَنْ كُنْهِ وَفْتِهِ الْعِبَارَةِ کہ جس کی وصف کی حقیقت سے عبارت قاسر ہے انسانی عبارت اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہر ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے ایسا ممکن نہیں ہے کلام اللہ میں یہ چیز ہے کیوں نہ ہو کلام اللہ میں یہ چیز ہوگی اور ضرور ہوگی کیف لا وَقَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرْغُطْبَةِ الْعُلِيَ مِنَ الْبَلَاغَ وَالْغَایَةِ الْقُصْوَى مِنَ الْفَقَاحَ اللہ کا کلام جو ہے وہ بلاغت کے اعلی مرتبے کو پہنچا ہوا ہے اور فساحت کے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہے اللہ کا کلام کیوں ان یعنی کمالات پر مستمیل نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام ضرور بھی ضرور مستمیل ہوگا وَقَدْ اَعْجَزَ مَسَاقِعَ الْبُلَغَا مَسَاقِعَ مَسَاقِعَ جمع ہے جس کلام نے آ کر مستمیل اس کو کہتے ہیں اس بلیغ آدمی کو کہتے ہیں جو بلد آواز سے کلام کرنا جانتا ہے یعنی اس کے پسیح اور بلیغ ہونے کی طرف اشارہ ہے وہ کلام اللہ جس نے بڑے بڑے بولو قسم کے بلاغا کو حاجز کر کے رکھ لیا ہے وَأَخْرَتَ شَخَاشِقَ الْفُسَحَا اور جس نے آ کر شخاشک کہتے ہیں اوٹ کی وہ مستی کی آواز جو مستی میں آواز نکالتا ہے یعنی کہ جو خسحہ ہیں جو اپنے انتحا کو جا کے پہنچ کے جو ان کا کلام پہنچتا ہے ایسے لوگوں کو بھی آتا قرآن نے آجز کرتا ہے مولانا ذکی کی فیر احمد اللہ علیہ نے وہ نظم میں کہنا ہے اے حق کے پرستار و صداقت کی نقیب اے حق کے پرستار و صداقت کی نقیب اے ممبر و محراب اے حق کے پرزور و خطیب اے گرم سخن شاعر و خنکار و عدیب اب اپنا قلم توڑ کے تلوار بنا لو اے مذہب اسلام کے جانباز جیالو اب دیکھیں بڑے بڑے خسین لیکن دیکھیں یہ تو ہردو کی مثال دی نا اب عرب میں تو سبحان اللہ عمرو القیس ہے بڑے بڑے شعران ہیں آپ نے یعنی متنبلی کا کلام پڑھا ہے آگے چل کے آپ حماسہ میں پڑھیں گے یہ سب کے سب فسحہ کو کلام اللہ نے آکے عاجز کر دیا ہے تو جب یہ فسحہ اپنی کلام میں اس چیز کا خیال لگتے ہیں تو اللہ کی کلام میں کیا ہوئی ہوں سبحان اللہ وَلَمَّا كَانَا Хَازَى الْمَعْنَى یہ تمہید ہے اگلے مطن کی اگلے مطن کی تمہید ہے کہ وَلَمَّا كَانَا Хَازَى الْمَعْنَى مِمَّا فَضْخَسْحَلَى بعد الْعَظْحَانِ یہ معنا کہ یہ مناسبت قرآن پاک کی اپتداء اور انتہا کی خوبیاں یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اذہان پر مخفی رہ سکتی ہیں لما کی بعض الخواتمی وہ مقفی کیسے ہیں ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ابتداء اور انتہا میں جوڑ کیسے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بعض انتہا اور بعض ابتداء اس میں کہیں غولناکیوں کا ذکر ہے کہیں افضاع یعنی کہ غولناکیوں کا اور کفار کے حالات کا ذکر ہے تو کہیں غضب کا ذکر ہے ہمیں بظاہر آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا اس لئے مصنف فرماتے ہیں اشارہ الہ ازالتی ہیدال خفائی بقولی اس خفا کو دور کرنے کے لئے اس خفا کو دور کرنے کے لئے مصنف علی رحمہ نے اپنے مطن کے آخری کلمات میں اشارت ربایا وَيَظْهُرُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّ لِمَعَدْتَذَكُرِ لِمَا تَخَدَّمْ یہ ابتداء اور انتہا میں مناسبت کلام اللہ کے اندر یہ تب ظاہر ہوگی جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہ سارا کا سارا یاد ہو يَظْهُرُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّ لِمَعَدْتَذَكُرِ لِمَا تَخَدَّمْ جو بھی آپ نے پہلے پڑھ لی پہلے آپ نے پوری کتاب پڑھی جس کا آپ نے امتحان دینا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ سارا کا سارا آپ کو ذہن نشین ہوگا پھر بعد آپ کو سمن میں آئیں گے وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ مِنَ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدْ یہ لیماء کا بیان فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے وہ اصول اور ذواب جو حمونِ ثلاثہ میں پڑھے ہیں اَلَّتِي لَا يُمْدِرُ الْإِطْلَاءُ عَلَى تَخَارِعِهَا وَتَخَاصِيلِهَا اس کی تفریعات اور تفصیلات پر تو کسی انشان کے لیے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اس پر اطلاع پاتے ہیں ہاں اور خصوصا جو کلام اللہ میں جو تفصیلات آئیں ہیں مناسبات آئیں ہیں اس میں تو کوئی اطلاع پائی نہیں سکتا سوائے اِلَّا لِعَلَّامُ الْغُيُوبِ سوائے عَلَّامُ الْغُيُوبِ ذات کے وہ تو اس بات میں مختلع ہے فَإِنَّهُ يَظْهُرُ بِتَذَكُّرِكَا ان اصولوں کو یاد کرنے سے یہ بات ظاہر ہوگی قرآن پاک میں جوجو حالات جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور مختلحال کے موافق یہ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئی یہ بات سامنے آئے گی دیکھیں بار بار مختلحال کا بتا رہے ہیں کہ ہم کلام کو مختلحال کے مطابق ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنی خاری ساتھ کو تلاوت کے لیے بلائے گا کہیں انتقال ہو گیا فتنی بچارہ علم نہیں تھا تو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو اس بچارہ مردے کو تو اس نے جہنمی بنا دیا سمجھائی گے نہیں تو اس لیے کلام کو مختلحال جو موقع ہے اس کے مطابق کلام کرنا چاہیے اسی پر بار بار زور دیا جا رہا ہے وَأَنَّ كُلَّم مِنَ السُّوَرِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَتَضَمَّنُوا مُشْتَمِلَةً عَلَى النُطْفِ الْفَاتِحَةِ تمام کی تمام صورتیں ان کے معانا کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشتمل ہیں ابتداء کی خوبی پر اور منطویتاً عَلَى حُسْنِ الْخَاطِمَةِ اور جو مشتمل ہیں بہترین خاتمے پر ابتداء بھی بہترین ہے انتہا بھی بہترین ہے لیکن یہ سمجھ آئے گئے مختصر المعانی کی وجہ سے ختم اللہ لنا بالحسن وَيَتْخَرَ لَنَا الْفَوْزَ بِالْدَّرَجَةِ الْخُصْوَى بِحَقِّ النَّبِي وَآلِ الْطَيِّبِينَ الصَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی ہمارا ختم خاتمہ بھی اچھا فرمائے اور ہمارے لئے انتہائی درجے کی کامیابی کو آسان فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے آل کے وسیلے سے جو ظاہری بھی بات پاک ہیں باغنی بھی پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ پر نازل ہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پاغنے والا یہاں تک تو ہوا ختم سبق حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے میرے لئے آپ سب کے لئے کچھ مصیبی ہے اور اس سے بڑھ کر خاص طور پر خاویل اصد مبارک بات ہیں آپ کے استاد جنہوں نے جن کو محض اللہ کی توفیل میں آتے ہوئے محلنہ سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم کا یہ فیض ہے آپ نے ان کے لئے خاص طور پر کو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور طرفیاں نصیب ہمائے کہ مختصر المعانی کا ختم کرنا کم از کم مجھے تو یار نہیں پلتا ہے کیوں حضرت یہ آج کل کے دور کی ایک کرامت ہے یہ مختصر المعانی کا اور آپ کے لئے واقعاً بڑی سعادت ہے آج کل کے دور میں ایسے استاد بہت کم یا تو مولانا حسن صاحب اللہ تعالیٰ نے جزائے خیرات آف ہمائے بیٹھے ہوئے درویش اور قلندر آدمی جنہوں نے جن کا مقصد پڑھانا ہے دین کی خدمت کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ مولانا زہیر صاحب کو جزائے خیرات آف ہمائے اور خاص طور پر ان کے لئے یہ دعا کرنی ہے حضرت سے بھی میں دعا درخواست کروں گا کہ ان کے لئے دعا مانی ہے آپ نے اور تمام ساتھوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد صاحب کو ہمارے استاد مخترم کا صحیح جانشید بنائے جس طرح حضرت کا سبحان اللہ طبق اور علمی تاب لوگوں نے تو سنا ہوگا ہم نے دیکھا حضرت ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت جب جلائل کے میدان میں بحث شروع کرتے تھے یقین سمجھے یہ مختصر معانی کے مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی اس وقت سمجھ میں آتا تھا یوں سمجھ میں آتا تھا کہ ایک تفتزانی یہ مختصر معانی والے ہیں اور ایک علامہ تفتزانی رحم اللہ ہمارے دور کے علامہ مولانا موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ موجود تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بہت زور دے رکھا اور میں سمجھوں یہ انہی کی کرامت اور انہی کی برکات اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے سبل و کرم سے یہ مختصر معانی جاتی مغلق کتاب آپ کے سامنے محمل ہو رہی ہے میں انگرز سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کریں مولانا رضیح کے لئے بھی آپ سب کے لئے خاص دعا اللہ حضرت جلال کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے اللہ حضرت جلال نے محض اپنے خود و کرم سے اپنے عذیوں کو اپنی اپنے دین کے سیکھنے کے لئے قبول فرما لیا ہے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہمارے ایک میں ایک بڑے استاذ محسکتالوں کے مر تو میں ان کی آگ کے لئے حاضر ہوا مولی صاحب ساڑھا کوئی کمال لے ایک رب دا فضل اپنے چھو کہتے بڑھا چکے ہیں یہ خاص اللہ پاک کا احسان ہے ہمارے ایک نیت استاذ فرمایا لگے فرمایا یہ علم دین کی نعمت فرمایا یہ تس بھی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے کیونکہ اللہ عبدالجلال کا اشار یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا یوتی ہے یہ ایتا سے ہے باب افعال کثیرا ایتا کا معنی ہے دینا تو اللہ عبدالجلال فرماتے ہیں یوت الحکمت کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کر دیتے ہیں اور حکمت کا معنی آپ جلالین میں پڑھیں گے حکمت کا معنی ہے العلمن نافع المؤذیہ للعمل حکمت اس علم نافعوں کہتے ہیں جو آج کو عمل تک پہتا ہے آپ حضرات کا تو بہت بڑا مقام ہے ہاں یہ ہے ہمارے ساہرات مولم محمد نبی صاحب ہمارے سے متشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک شاہ پڑھا جو طالب علم علم دین کی تلاش کے لئے نکلتا ہے محض طلب کی برکت سے اللہ پاک اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے دےو یہاں پر صرف طلب کا ذکر ہے کوئی ذہانہ کا ذکر نہیں ہے لیاقب کا ذکر نہیں ہے بس ایک طلب والی شکل ہو محنت اور کوشی والی شکل ہو پھر اللہ پاک اپنی رحمت سے خود پر لگا دیتے ہیں جب اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک تام لینے کا طریقہ وہ خود اللہ پاک دل میں القا کر دیتے ہیں ہمارے مقال یہ چوتی سی کتاب علامات نبی ہم نے وہ واقعہ لکھا ہمارے بڑے اصلاح شورجی والے جب ہم پڑھتے تھے ہدایت نہ ہو تو اس میں وہ سنا دیتے تھے ایک طالب علم وہ پڑھتا تھا بہت کمزور ذہن کے اعتبار سے بیچارہ بہت غبی اس کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کہاں سے پڑھنا تو اس نے وہ سبق کو معلوم کرنے کے لیے وہ کتاب کے اندر ایک نشانی رکھی ہوتی وہ نشانی کے ذریعے پہچانتا تھا کہ یہاں سے میں نے سبق پڑھنا تو طلبہ ہر زمانے میں خوش ربی کرنے والے تو ہوتے ہیں تو وہ طلبہ اس نشانی کو اٹھا کر کبھی وہ آگے جا کر رکھ دیتے اور وہ صبح اس نشانی خدمت میں حاضر ہوتا تو جہاں اس کی نشانی ہوتی وہاں سے وہ سبق پہنگتا تو اس نشانی کہتے تھے خدا کے بندے یہ تو آپ نے پڑھا نہیں یہاں سے آپ نے قوم لیا ہے تو وہ کہتا وہ صحیح بات میری نشانی یہاں پر یہی سے پڑھائیں تو اس نشانی اللہ والے وہاں سے پڑھا دیتے پھر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ وہ نشانی کو اٹھا کر وہ کہیں شروع میں رہ دیا اور اس سے وہ گیا تو وہاں سے پہ جہاں نشانی ہوتی وہاں تو وہ سبق پھول لیتے پھر اس صاحب فرماتے بھئی تو آپ نے ایک مہینہ پہلے پڑھ لیا ہے سبق وہ کہتا نہیں اس صحیح نشانی یہاں پر ہے بس یہی سے پڑھائیں تو اس صاحب وہاں سے پڑھا دیتے لیکن ہوتا اس صاحب فرماتے فرمائے تو اس طالب علم کی محنت کا یہ عالم تھا کہ ترپائی پر یوں کتاب رکھی ہوتی بس یوں یوں سے جوڑ گئے یوں بس دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوتے اور بس وہ سائی سائی راب کتاب دے کر اللہ اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے اللہ اپنے ذیوں کی محنت یہ کوش اس کے اوپر اللہ پر رحمت کا فیصل فرمائیں گے لگے رہو اپنی یہ طلب والی شکل یہ بنائی رکھو بس الحمدللہ اس طلب کی برکت سے اللہ پاک کی ذات آپ سے کیا کام لیں گے یہ اس کا تصور نہیں جیسے جیسے اللہ پاک رزق مانوی یہ اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتے ہیں آپ کے تصور میں نہیں ہمارے ایک مولنس ایفرم کوڑے خطیب ہیں وہ فرمائے لگے کہ تین چیزیں موجود ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتی فرمائے وہ کہ صاف کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے وہ چیونٹی کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتی فرمائے مولنس ایفرمی کا رزق ہوتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا یہ برای یہ رہی 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 ہے تو جیسے اللہ پاک رزق مانوی ہوا ہمارے حضر مولنس ادریس میں رشیات پوری شعب ہیں خطبات حسین اسلام کے وہ طلبہ کو خطاب کر رہے تھا بس وہ چٹائی کو اٹھا کر کہتے ہیں فرمائے ان کے فرمائے ان کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے ان چٹائیوں کو نیچے ہو یہ جو نیت مہمہ ہیں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اللہ پاک کا بہت بڑا فضل کرم ہے اللہ نے اپنے ذیوں کو چون لیا پھر الحمول اللہ ماشاءاللہ بلاغت ہے یہ آپ نے پڑی ہے جلالین میں وہ قرآن پاک اعجاب کی جو بڑی وجہ ہے وہ فصاحت اور بلاغت ہے ہمارے حضر صاحب فصاحت اور بلاغت کے وہ مرٹے لفظوں میں اور میں بلاغت کیسے کہتے ہیں جیسے حضر صاحب فرما رہے ہیں تو موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا یہ بلاغت ہے مطابقت الغلام لمستد الحال ہمارے حضر صاحب مرطب 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 بلاغتستان کے ایک وزیر ہے اب تو شاید ہیں کہ نہیں پہلے پہلے لیکن وہ عالم بھی ہیں بڑے سختہ عالم تو ان کے ساتھ ایک وہ بلاغتستان کے کسی مرطب کے بڑے شخ الحدیث بھی تھے تو وہ وہ تشریف بلا رہے ہیں تو راستے نوکارے میں حرط مولن امیر حسین گیلانی صاحب جمعہ علماء اسلام پنجاب کے امیر ہیں وہ ان کے پاس چہرے لے تو وہاں جو وزیر تھے وہ بھی عالم تھے تو ان کو فرمایا کہ آپ ذرا بیان کریں یہاں پر اب انہوں نے جب بیان کیا تو بیان ذرا کچھ وہ لمبا کیا بیان تو وہ شخ حضی صاحب فرمایا لے فرمایا کہ ان کا یہ بیان مقتضا حال کے مطابق نہیں تھا تو وزی صاحب کہیں لے کے فرمایا کہ وہاں مقتضا حال آپ نہیں تھے بلکہ عوام تھی تو چونکہ ان کی مناسبت سے میں لمبا کیا بیان ہوں گا تو موقع محل کی مناسبت سے الحمدللہ یہ قرآن پاک میں اللہ ہے بلاوت کا اجراء اب اس کے اوپر تو اللہ کا شکر ہے تو مستقل اس کے اوپر تفاصیر آ چکی ہے قرآن پاک کے بلاوت اور فساد کو بیان کرنے کے لئے الحمدللہ حضرات نے مختصر معلی میں تینوں پن پڑ لیے تو انہوں تو مطالعہ خوش کریں مطالعہ کرتے رہیں خوش کرتے رہیں آئیسا آئیسا اللہ پاک کھولیں گے اللہ پی رحمت سے کھولیں گے جتنا آپ بڑھیں گے ہمارے ہر ٹیکسلے میں ہوتے ہیں حضرات مولانا باقور کا دعو و قاتم لالی حضرات اشید لائے تو بڑی امد فرمایا کہ افتداء میں حضرات اور شادی کے درمیان وہ نسبت تباہل کی ہوتی ہے تو حضرات کتاب سے ایک مقوم کو سمجھ رہا ہے طالب علم بنکل نہیں سمجھ سکتا لیکن فرمایا جب طالب علم مہنت کرتا ہے کوشی کرتا ہے تو فرمایا آئیسا آئیسا ان کے درمیان اساد اور شادید کے درمیان نسبت وہ خصوص من وجہ کی ہو جاتی ہے فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے تو اساد اور شادید مابدہ اعتماعی کے اندر دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو جو کتاب سے اساد سمجھ رہے ہیں بلکل ہو بہو وہی شاگر سمجھ لیتا ہے لیکن کوشی کرنی ہے میں اساد ساتھی کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی یہ بھی کسر نفسی والا جملہ ہے جو آپ ازراز سال بکل یہ استعمال کر پہنے کہ مجھے کسر سمجھ نہیں آتی یہ بھائی یہ آپ کی کسر نفسی تو حسوسی ہے الحمدللہ کتاب کھول کر جب متعلق کریں گے تو کچھ نہ تو بعض روپ پر لے پڑھیں ایک ساتھی میرے پاس آئے کہ مجھے کسر سمجھ نہیں آتی میں نے تھوڑی سی باروں پڑھی مجھے فرز سہارتی غصر آزائی سلاستی ومسوزہ اور فرز کا معنی کیا ہے سہارہ کا سارے معنی بتلا دی میں نے رکھی کہ کوئی آتنی یہ تیزے کہہ دی ہے کہ مجھے کسر سمجھ نہیں آتی کمر کا محروف ہے جارہا کمر کا معنی تو کسر سمجھ میں آئی جائے گا فی کا معنی کہہ میں یعنی کتاب کو دیکھنے کوش کریں گے آئیسہ اس افراء اللہ اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں لگنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے ذات اپنی رحمت سے سفلے اکھونتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پھر اپنے اتازہ کی دعاوں کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت اور ان کی دعاوں کے ساتھ یہ دعایں پھر یہ اس کے اندر میں آپ کو رضا دوں اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں بعض دفعہ وہ بجروں کی کوئی دعا ایسی ہوتی ہے گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ صدیوں کا سفر اللہ پاک وہ لمحہ میں سیفرما دیتا ہے میں آپ کو مل آتا ہے میں جب آدمی لگا رہتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مل لگوی علماء پھر اللہ پاک اپنی طرف سے علمت آپ فرماتے ہیں جو کتابوں میں آپ نے پڑا ہوا نہیں ہوگا لیکن اللہ پاک بول دیں گے کنے وہ بول دیں گے اللہ پاک کی ذات اللہ ہمارے سم نے کر دیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرمت ہمارے ہر شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تو الحمدللہ وہ مختاج تعرف نہیں ان کی شخصیت تو وہ ما شاہ اللہ وہ خشم سے بلکہ اظہر میں رحمتی ہے مارے شیخ صاحب تر طلبات پر ساتھ انتہائی شفت کا معاملہ ہوتا ہے بہت اللہ انتہائی شفت محبت یہ سارا سطلہ ہے تو جو غریب طلبات ہوتے ان کے لئے علیدہ بقائدہ ان کی خدمت کا سطلہ ہوئے کسی ایک ساتھ کو مقرر فرمائے دیتے الحمدللہ حمدللہ حمدللہ صحیح حمدللہ حمدللہ جس ساتھ دو جو میں تھا تو الحمدللہ حمدللہ برفتہ کام میرے ذمہ ہوتا تھا سلوہ باہ کو پانی کھلانا حمدللہ حفتے کے بعد انتہائی میں صور رکھتے کبھی دیر سکتے وہ کٹے دیتے پھر یہ کام برفتہ یہ 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 یہاں ہوتی برفتہ 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 بنی وہاں سے لیتے سب تو ایک زمزم کی بہت حسوس ساتھ الحمدللہ تقریبا ایک دو ماہ میں چلتی تو اس کے بعد اور پانی گرمیوں کے موسم میں سب زمزم کا پانی پیتی یہ اللہ کی بڑی رحمہ ہے اپنے بھائی ابل اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک بیٹوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں خوب برتکوں سے نبی گئے روحانی اور نصبی اولاد یہ ان کا فیر جاری ہے جاری اور سائد ہے اصل ہمارا یہ جو اولاد بلکہ یہ روحانی تعلق ہے یہ ہے نصبی اولاد اللہ ان کو بھی روحانی اولاد میں شامل پر لے یہ اس کی بلکہ سوال ہمارے رہے سوال مولانی ادام برقات اللہ ظاہر فیر والے تشریف لائے فرمائے لگے فرمائے نصبی اولاد کو دیکھنے آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں روحانی اولاد کو دیکھنے آنکھیں بھی تھنڈی ہوتی ہیں دل بھی تھنڈا ہوتا اس لئے نصبی اولاد کے لئے بھی دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ان کو اپنی روحانی اولاد میں شامل فرما کر اس علم اور اپنے دین کی اشاعت اور خدمت اللہ ان کو ذریعہ بنائے اور اس میں لگے رہنا چمٹے رہنا اس رسے کو نہیں چھوڑ رہنا یہ کٹائی ہوا رسہ ہے یہ رسہ سیر جنت کا دروازے کے اپر جا رہا ہے اللہ اس سوڑا بھی ہوا آگے اللہ ساری خسی آگے دکھ لائیں گے اس سوڑا اللہ اپنی مہربانی پڑھائیں گے اللہ اپنی خضر سام لحاظ فرما ہمارے والد صاحب کا پڑھنے کا عرصہ تقریبا چالیس سال کا ہندوستان کبھی کبھی ایسا ہوتا میں اپنے والد صاحب سے ساتھ ہمارا سفر ہوتا میں اپنے مرسل میں چلے جاتا والد صاحب ہوتا ہوں ہمارے بارے میں والد صاحب سے لوگ پوچھتے کہ آپ ان کو کون پڑھا رہے ہو یہ دین کون پڑھا رہے ایک ہی جواب ہوتا اللہ کی رضا کے لئے پہارا اور سفر یہ جو نیک رضا ہے اس کی بلکت سے ساری بہار ساری خوشیاں اللہ پاک نے چھپا رکھ رکھ آپ حضرات سے اللہ کیا کام لیں گے اس سے تصور گی نہیں کام تو اللہ پاک کی رضا ہے چاہے وہ مسیح کے جھاڑو کام لے لیں مسیح کی موزنی کام لے لیں موزن تو ان کی رضا ہے اللہ پاک کی ذات باشا ہوں کی باشا ہے باشا کو خوش کرنے کے لئے کوئی خزانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادا دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں معلوم نہیں کون سیادا اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند آجا اور اس کی برکت سے بیڑا پار سجا ہے تو اس نیک رسے میں اپنے آپ کو لگائی رکھ رکھ ہے یہ الحمد اللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہم بھی اللہ اس کی برکت سے خوشیوں دکھلائیں آگے بھی خوشیوں کا بہت بڑا سسلہ ہے سارے غم اللہ پاک دور کر گئے حضور صلی اللہ سلام آپ کے بارے میں فرمائے جب مسائل دی اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے غلاموں کو بھی اللہ پاک اتنا دیں گے ان سب کو خوش کر دیں گے یہاں چاہے تھوڑے سے حالات بھی آئیں مسائل بھی آئیں پریشانی بھی لیکن خبران نہیں بس آخر میں ہمارے مولنہ عظم صاحب شہیر رحمہ اللہ تعالی مرسل میں تشریف لائے کہ وہاں طلبائم بڑی اندہ بات کی فرمائے یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دے کر کبھی احساس کم طریقہ شکار نہ ہونا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے بڑی اندہ میں فرمائے اگر تم دنیا کی ظاہری زید جنہ کی چیز کو دیکھ احساس سے کم طریقہ شکار ہوئے کہ دولت تو ان کے پاس ہمارے پاس کیا ہے فرمائے تمہاری مثال اس رہا ہے کہ ایک آدمی لال قلعے کے برج کے اوپر کھڑا ہو اور قرید سے ایک گندہ نالہ بہر رہا ہے اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے یہ لال قلعے کے برج کے اوپر کھڑا ہونے والا شخص کہے کہ کاش کہ میں اس جیسا ہو جاؤں جو گندہ نالے میں تیر رہا ہے تب آپ بتاؤ لوگ دنیا کی ظہری زیب و زینت یہ سب عارضی ہے اس لئے آپ نے متاثر نہیں ہونا اس نیک رستے میں اپنے آپ کو لگائی رستے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنی رضا اور خشون بھی سمی رضا 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 عذاب اللہ و عزیز يا عزیز يا عزیز يا عزیز يا عزیز يا رب لعب يا عزیز یا اللہ یہ نیت کتاب نیت اتتام ہوا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ہمارے جتنے بھی قرباء ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ انہیں پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کو شاہ سور کا ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفی عطا فرمائے ہر قسم کی آفات اور ولیات سے محفظ فرمائے یا اللہ ہمارے ہر نیک اصحاب مولانا جہر صاحب دم و بلکات منع لیا یا اللہ ان کے عمر میں اخلاص میں بلکہ نصیب فرمائے یا اللہ ان کی اس نیک محنت اور کوشف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ شعر صور کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگ رہنے کی توفیہ تا فرمائے یا اللہ ہمارے ہر شعر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے یا اللہ ان کو صحیح جانشین بنائے یا اللہ ان کے نقش قدم پر قائم رہنے کی توفیہ تا فرمائے یا اللہ آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت میں لگ رہنے کی توفیہ تا فرمائے یا اللہ ہمارے ہر صاحب مولانا مصدین محمد ذکریہ صحب دم و بلکات منع لیا یا اللہ ان کے عمر میں صحت میں بلکہ نصیب فرمائے یا اللہ ان کے سائے شفت میں بلکہ تا فرمائے ان کے اہل خانہ کو خیر و بلکہ سے مالا مال فرمائے سب بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ہمارے جتنے طلبات تشریف فرمائے یا اللہ سب کے حال خانہ کو خیر و بلکہ سے مالا مال فرمائے ہر قسم کی آفات و بلیہ سے محفوظ فرمائے یا اللہ ان سب کو اپنے والدین کے لیے اتازہ اکرام کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخط بھی اچھی بنا آخری ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کی اور اس کے ساتھ چمکے رہنے کی توفی نصیب فرمائے ہر قسم کی آفات و بلیہ سے محفوظ فرمائے یا اللہ تمام مدارس کی تمام مقاطب کی ہمارے تمام اتازہ اور تمام طلبات کی حفاؤ فرمائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے غیر ملک طلبات کے بارے میں پریشانی ہے یا اللہ اپنے فر سے اس پریشانی کو دور فرمائے ان کو اس نیک تعلیم کے سسلے میں لگے رہنے کی توفی عطا فرمائے یا اللہ تمام مجاہدین جہاں جہاں اللہ پاک کے دین کی سبرندی کے لیے کوشہ ہے یا اللہ ان کی نیک مسائی کو اپنی بارگاہ میں خبور فرمائے ورقی مدہ ونسرش عمل حالیں ان سلاللہ ان سلاللہ ان سلاللہ والا خر خلقه محمد والا آلہ ورسحاب اجمعین برحمہ ورحمہ ایسい دیکھر شیعو بند کے گرشن کا خرخول پھول میں نرالا دیوگنگ کے گلشنگا ہر پھول میں نرالا ظلموں تیتم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا ظلموں تیتم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا دیوگنگ کے گلشنگا اندر جابروں کی آنکھوں میں لالیاں کے جبروں کی آنکھوں میں لالیاں کے جبروں ظلم بھی ان کا جبروں ظلم بھی ان کا ہت کر گرے لگایا ظلموں تیتم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا دیوگنگ کے گلشنگا موسیقی 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 اس لنکھوں میں لگا جبروں میں لگا این آلیابی حضرت ان اولیابی حضرت درقات پی بھی آیا علموں ستم کا جوقن پھر بھی نہت چھپایا دیو گند کے گرشن ایل یاد کی لاز پر ہو رامتوں کی بارش ایل یاد کی لاز پر ہو رامتوں کی بارش جس نے گلی گلی میں جس نے گلی گلی میں اسلام کو کھرایا علموں ستم کا جوقن پھر بھی نہت چھپایا دیو گند کے گرشن سید عطا اللہ بخاری قاسم نلات بھی دی سید عطا اللہ بخاری قاسم نلات بھی دی ان اولیاء میں حضرت ان اولیاء میں حضرت مفتی ازن بھی آیا مفتی ازن بھی آیا زلموں ستم کا جوبن پھر بھی نہت چھپایا ان اولیاء میں حضرت 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 دے عمر میں تو برگت ملہ عمر کی آراب دے عمر میں تو برگت خلقہ آئے راشدین کا خلقہ آئے راشدین کا پھر رنگ ہے زفایا ظلموں سے زم کا جوبن پھر بھی نہت چھپایا دیو بند کے گلشن کا تاریف دیو بند میں واضی ولی مجاہد تاریف دیو بند میں واضی ولی مجاہد شہدہ کا رنگ دیکھا شہدہ کا رنگ دیکھا جب ورگ ایک اٹھایا ظلموں سے زم کا جوبن پھر بھی نہب چھپایا دیو بند کے گلشن کا امین سفدر اکر بھی ادریس کا ڈلوی امین سفدر اکر بھی ادریس کا ڈلوی ان اولیاء بھی حضرت ان اولیاء بھی حضرت شہدہ بھی آیا اور موضی تم کا جوبن پھر بھی نہت چھپایا شہدہ رنگ اپنی سفدر اکر بھی اپنی نا اٹھایا اپنی نا اٹھایا اپنی نا اکر بھی اسلام کو بچا لے میرے قریم مولا قرآن کو بچا لے میرے رحیم مولا اسلام کو بچا لے میرے قریم مولا قرآن کو بچا لے میرے رحیم مولا تیرا حکم بہا پر تیرے نبی کا فرما تیرے نبی کی سنت تیرا وہاں پہ قرآن تیرا حکم بہا پر تیرے نبی کا فرما تیرے نبی کی سنت تیرا وہاں پہ قرآن قرآن کو بچا لے میرے قریم مولا قرآن کو بچا لے میرے رحیم مولا اسلام تیرا باقی رہ قرآن تیرا باقی مسلم بھی ہو سلامت رہ تارمان باقی اسلام تیرا باقی رہ قرآن تیرا باقی مسلم بھی ہو سلامت رہ تارمان باقی تنبان کو بچا لے میرے قریم مولا قرآن کو بچا لے میرے رحیم مولا مشکل کے دین آئے آئے تو پاس کر دے ہمارے دلوں کو مولا ایمان سے تو بھر دے خالد ہمیں بنا دے میرے قریم مولا خالد ہمیں بنا دے میرے رحیم مولا اسلام کو مٹا لے جو بھی یہاں پہ آئے جلت ہمیں آتا کر ان کو صدق سکھائیں حیدر ہمیں بنا دے میرے قریم مولا حیدر ہمیں بنا دے میرے قریم مولا دین محمدی کے نظمے زنا سے جائیں ہو گولیوں کی بارش تلباروں کے ہمتائیں مردے میدان بنا دے میرے قریم مولا مردے ننا بنا دے میرے رحیم مولا آئے گی موقع دن یہ فیصلہ تیرا ہوگا گولند رتگا ہر ہر شریف تیرا شہدات تو ملا دے میرے قریم مولا شہدات تو ملا دے میرے رحیم مولا اسلام کو بتا لے میرے قریم مولا قرآن کو بتا لے میرے رحیم مولا تیرا